بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد والدین محمد والے محمد بے اددین اللہ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا عنوان ہے تصوف کی تعریف ایسا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تصوف کے چار حروف سے کیا ہوتے ہیں ہم نے سن چکے بس اس کی تفصیل ہی یوں سمجھ لو حضرت خواجہ مرتعس رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں تصوف حسن خلق ہست یہ فارسی عرفات ہے حسن خلق ہست حسن یعنی خوبصورتی ہست یعنی ہے خلق یعنی خالک سے بنائے خلق مخلوق کی جمع ہوتی ہے خلق یعنی ہم ہیں آپ ہیں جانور چرین پرین یہ سب خلق میں جمع ہو جاتی ہے مخلوق ہے یہ مخلوق کی جمع خلق ہوتی ہے تو پورے خلق کی اچھائی اس کی خوبصورتی اسی کا نام ہے تصوف تس سے بات ساب زائر ہو جاری ہے کہ ہمیں خلق کو ہی نہیں بنانا ہے ہر مخلوق کے بارے میں سوچنا ہے چاہے وہ جانور ہو چاہے چرین پرین ہو چاہے وہ انسان ہو اگر ہم واقعی خود کے بارے میں سوچیں گے تو ضرور با ضرور ہم اوروں کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جس نے خود کے لئے پسند کیا اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرو جب وہ مسلمان یا مومن کے مقام پر پہنچیں گا بہر کچھ یوں ہے تو بھائی چارگی ہونا ضروری ہے تو بھائی چارگی کا نام تصوف ہے یعنی خود کے لئے جو اچھا کرے وہ دوسروں کے لئے بھی اچھا کرے خلق کا حسن کرنا اسی کا نام تصوف ہے دوسرے موقع پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں تصوف ایک حالات ہے جس پر وہ حالات تاری ہو اسے گفتگو سے گائب کر دیتی ہے اور خدا تعالیٰ تک لے جاتی ہے اور وہاں سے اسی وقت واپس لاتی ہے کہ وہ سکس نست ہو جائے اور خدا تعالیٰ ہی باقی رہ جائے مطلب یہ کہ فنا فلہ ہو جب ہم گفتگو کرتے ہیں گفتگو سے گائب ہو جانا مثال یوں دینا چاہوں گا کہ جب کسی کے بارے میں ہماری دل میں نفرت آ جائے تو ہم جب اسے سامنے دیکھے اور اسے گفتگو کرتے ہیں تو خود با خود اس کے بارے میں برائیاں نکننے لگتی ہے گالیاں نکننے لگتی ہے الٹے سیدھے الفاظ آپ پہ آپ نکننے لگتے ہیں اس وقت ہم سیطانیت میں گم ہو جاتے ہیں اور لفظیں آپے اب زبان سے نکننا شروع ہوتے ہیں وہی چیز کو جب ہم تھنڈے دماغ ہو جانے کے بعد وہی ریکارڈنگ کو اگر ہم ریپریس کر کے دیکھیں کہ ہم نے ایسا ایسا بولے کہ تو خود کو بھی تاجب ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں اتنی برائی کر دیا اتنی گالی دے دیا اتنے الٹے الفاظ بول دیا اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے تو جب ایک انسان کسی انسان کی نفرت میں الفاظ بول دے تو وہ خود نہیں بولتا اس کی نفرت بولنے لگاتے اسی طرح کوئی انسان کسی سے محبت کر بیٹھے تو وہ خود نہیں بولتا بلکہ خدا کی ہی ذات بولتی ہے یعنی یہ بتانا ہے کہ خود سے اس کی تعریف نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے خدا تارہی و الفاظ آپ پہ آپ نکالتا ہے اگر وہی وہ محبت سے اگر ہڑ جائے اور وہ یاد کرے کہ میں نے اس کے محبت میں کیا کیا الفاظ بولا تو اسے پھر افسوس بھی ہوتا ہے تاجیب ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر تو یہ سب کچھ خوبیاں نہیں تھی پھر میں نے اس نے تعریف کیوں کیا تو اصل میں ہم خود سے کچھ نہیں کرتے میں یوں کہنا بہتر سمجھوں کہ ہم کسی کے تعریف نہیں کر سکتے ہیں تعریف کرنے علی ذات اللہ ہی کی ہے وہی ہماری زبان سے تعریف کرا دیتا ہے کسی کی محبت میں مبتلا کر کے تو ادھر پہ بتانا یہ تھا کہ جب کوئی کسی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے آپیاب وہ باتیں نکلنے رکھتے ہیں اور وہ کچھ وقت کے لئے گائب ہو جاتا ہے اور یہ اگر حالات باقی رہے تو ہم فنا فی اللہ یعنی خدا کے فنا تک ہم پہنچ سکتے ہیں آگے بھی جانئے حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ ہے کہ بندہ ہر وقت ایسی چیز کے ساتھ مذہور ہو جو اس وقت میں سب سے اولہ تر ہو ظاہری سی بات ہے جس چیز کی محبت میں ہم گم ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری نزد کوئی اولہ تر یعنی آلہ درجے کی چیز نہیں ہوتی ہے اور اُس چیز میں اگر ہم مذہور رہے تو ہی خدا کی معرفت خدا میں فنا فی اللہ کے مقام کا ہم پہنچتے ہیں اُس چیز کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے اُس وقت کی ادھر پہ صاف ظاہر بتا جائے جو اُس وقت میں سب سے اولہ تر ہو یعنی کہ ہمیں جو چیز ہم محبت میں گم ہو جاتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اولہ تر ہی ہوتی ہے حضرت عبداللہ حرار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث اور علم فقہ تینوں علم کا کھلاسہ علم تصوف ہے یعنی کہ علم تصوف کو سمجھنے کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن کی علم حدیث صرف کی علم اور علم فقہ کا ہونا ضروری ہے تو جب جا کر ظاہری علمی اعتبار سے تصوف سمجھ سکیں گے عملی اعتبار سے سمجھنا تو تو بڑا مقام ہے علمی اعتبار سے بندہ اس وقت تصوف کو سمجھیں گا جب اسے قرآن حدیث اور علم فقہ علم ہوں اب اس تصوف کا آسان کھلاسہ بھی یوں کرتا چلو کہ کسی ایک بچے کو ہم ایک روپیہ دیئے وہ ایک روپیہ سے ہی محبت کرتا ہے اب اگر ہم اسے دس روپیہ کی نوٹ دے دے تو دس روپیہ کی قیمت نہیں جانتا تو وہ اسے رد کر دیں گا اسے پھیک دیں گا اور اگر ہم اسے وہی ایک روپیہ چھٹے چھٹے کر دیئے یعنی ایک روپیہ ہی سیم ٹو سیم اور اسے ویسے دس دیئے تو بے تہا سا خوش ہو جائے گا تو علم فقہ کی آسان جو تعریف کرنا چاہا تاہوں میں یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی نعمت دو تو اس اعتبار سے دو کہ اس کی اکل سلیم اس کا دل اسے ایکسپ کرے اس کی قدر بھی معلوم ہو جائے اور قدر کرانے والے کے بھی دو طریقے ہوتے ایک تو یہ علم فقہ اس لئے ہی کہا گیا کہ علم فقہ بھی ہونا ضروری ہے کہ اگر وہی اسے دس روپے ہم اسی طرح دے دس کی نوٹ اکھن پھر اسے اس کی علمی ہی نہیں ہے اس لئے اس کی قدر بلکل نہیں کرے گا اسے ایسا لگیں گا گویا مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے مجھے ستایا جا رہا ہے میری بے عزتی کی جا رہی ہے تو دس روپے کو پھیک دیں گا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں آپ سے بھی دھوڑ ہو جائیں اس لئے اسے ایک ایک روپے کی بندہ اگر دس دے جائے تو کہیں گا کہ میں نے ایک روپے مانگا تھا وہ ایک روپے تو مجھے مل گیا اور اس کے علاوہ مجھے نو روپے ملے اس کی چاہت صرف ایک روپے کی ہی ہے تو علم فقہ آسان الفاظ میں میری نظر میں جیسا سمجھ سکا خدا تعالی نے جتنا اہداد دیا اتنا بتا سکا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اس نے زیادہ امرے خیر کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے نہ ہم گرے نہ ہم کسی اور کو گرنے دے ایسی توفیق عطا فرمائے آمین بجلن بل آمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ